السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتور جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں ہم درس سماد کر رہی ہیں اللہ کے نبی سیدنا یاقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعرف کرا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اور ساتھ ہی آپ نے اپنی قمیز اپنے والد یاقوب علیہ السلام کے لئے بھیجی اور فرمایا کہ اب کی بار اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر یعنی میرے پاس چلے آنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کی قمیز اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو یاقوب علیہ السلام کو پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی قمیز کی خوشبو آنے لگی اب آگے یاقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا آپ سے معافی طلب کرنا آپ کے بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگئے بے شک ہم خطاوار ہیں آپ علیہ السلام نے کہا جلدی میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا بے شک وہی بخشنے والا ہے بیٹوں نے اے ہمارے باپ کہہ کر آپ علیہ السلام سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی درخواست کی کہ آپ ہمارے باپ ہیں شفیق ہیں ہم خطاوار ہیں آپ درگزر کرتے ہوئے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے ہماری غلطیوں کی معافی طلب کریں اگر آپ نے ہمارے لئے دعا نہ کی تو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے آپ اگر رحم نہیں کریں گے تو ہم پر اور کون رحم کرے گا آپ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں جلد ہی تمہاری بخشش اپنے رب سے طلب کروں گا اور ہمیشہ طلب کرتا رہوں گا اسی وقت بخشش طلب نہیں فرمائی کہ آپ سہر کے وقت کے منتظر تھے کہ اس وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے یا اس کی وجہ یہ تھی بے شک آپ نے جمعہ کی رات تک موخر کیا تھا کہ وہ وقت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے اس سے ان لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے جو جمعہ رات کی شام یعنی جمعہ کی رات اپنے فوت شدہ حضرات کے لئے دعا مغفرت طلب کرنے والوں کو بدعات کا مرتقب قرار دیتے ہیں کاش ان جہلا کو یہ پتا چل جاتا کہ جمعہ کی رات دعا کی قبولیت کا زیادہ یقین ہونا پہلے انبیاء اکرام سے آ رہا ہے یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی مصر میں آمد پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اس نے اپنے باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لئے سجدے میں گرے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے لئے اپنے بھائیوں کے ساتھ دو سو سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا مشہور قول کے مطابق بہتر یا تیہتر مرد اور عورتوں کی تعداد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ آزم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور چار ہزار لشکل اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد مکرم کے استقبال کے لئے صدہ رشمی پریرے اڑاتے ہوئے کتاریں بادھے ہوئے روانہ ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودہ کا سہارہ لیے تشریف لا رہے تھے جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ بڑے زرق برق سواروں سے سہرہ بھرا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے یہودہ کیا یہ فرعون مصر ہے یعنی مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا جس کا لشکر اس شان و شوقت سے آ رہا ہے عرض کیا نہیں یہ تو آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام آپ کے استقبال کے لئے آ رہی ہیں خیال رہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر یعنی وزیر آزم تھے مفسرین اکرام نے آپ کے لئے لفظ ملک استعمال کیا ہے جس کا معنی بادشاہ ہے لیکن فرق اس طرح کر لیا جائے آپ بادشاہ تھے اور ولید بن غیان بادشاہ آزم تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا ہوا کی طرف نظر فرمائیے آپ کے سرور میں شوقت کے لئے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتی رہی ہیں ملائکہ کی تسبیح سے اور گھوڑوں کے ہنہنانے سے عجیب کیفیت پیدا ہوئی تھی یہ محرم کی دس تاریخ تھی جب دونوں حضرات علیہ السلام ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام ارز کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے تم پر سلام یعقوب علیہ السلام کے پہلے سلام کرنے میں حکمت یہ تھی کہ واضح ہو جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی کے حضور بنسبت یوسف علیہ السلام کے زیادہ مکرم ہے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو کشی کا یہ عالم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور ان کا بوسا لیا پائدہ معانقہ خوشی کے موقع پر گلے لگا کر ملنا اور اپنے عزیز کا بوسا لینا سنت انبیاء ہے عید کے موقع پر گلے لگا کر ملنے کو بدت اور گمراہی سے تابیر کرنے والے دین سے بے خبر ہیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں زوابط بیان ہے جب کسی ایک موقع پر خوشی کی حالت میں معانقہ جائز ہونا ثابت ہو جائے تو تمام خوشی کے مواقع پر جواز خود بخود ثابت ہو جائے گا حضرت عسید بن غزیر سے مروی ہے کہ ایک شخص انساز سے تھے جو لوگوں سے کلام کر رہے تھے وہ مزا کرتے تھے اور لوگوں کو ہسا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سے ان کے پہلو پر ضرب لگائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازروع مزا ہی انہیں چھڑی ماری انہوں نے ارز نے اجازت فرما دی تو انہوں نے ارز کیا آپ کے جسم پر قمیز ہے اور میرے جسم پر قمیز نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیز کو اٹھا دیا انہوں نے معانقہ کرتے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بگلوں میں لے لیا اور آپ کے پہلو انساری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزا سے مارنے پر خوش ہو کر آپ کو گلے لگایا بگلوں میں لیا اور آپ کے پہلو کو چوما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو منع نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے ناجائز کیا ہے اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو آپ جواز ثابت ہو گیا حضرت شعبائی سے مروی ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب سے ملے تو انہیں گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا لیا جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشا سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے انہیں اپنے گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیل امت کے حق میں استعباب سے خالی نہیں خیال رہے کہ دوسری حدیث میں راوی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ خود ہیں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کے فتح ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے یا جعفر کے آنے کی وجہ سے اس پر ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مستقل طور پر خوشی کا سبب تھا خوشی کا ایک سبب دوسرے سبب سے جمع نہیں ہوتا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات پر معانکہ اور چومنا اور ان کی آمد پر خوشی تھی حضرت زارہ رضی اللہ تعالی عنہ وفد عبدالقیس میں تھے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ میں آئے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے اس حدیث پاک سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم نے انہیں نہیں روکا لہذا بزرگ ہستی کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے اگر جائز نہ ہوتا تو آپ پر روکنا واجب ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اہل خیر کے طریقے میں یعنی وقار سے چلنے میں آپ سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی اور تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسن سیرت آپ کو حاصل تھی اور آپ کو حسن اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حاصل تھے ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کلام کرنے اور بات چیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی حضرت فاطمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کو چونتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لئے کھڑی ہو جاتی اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ عزیزہ کے طور پر ہوتا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بوسہ لینا بزرگ سمجھ کر ہوتا ملہ علی قاری رحمت اللہ علی نے مرقات میں تحریر فرمایا اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ کسی عزیز یا عزیزہ کا بوسہ لینا جائز ہے اسی طرح اپنے بزرگ باپ کا بوسہ لینا بھی جائز ہے حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ داخل ہوا جب وہ غزوہ سے لوٹ کر پہلے پہلے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی تھی ان کو بخار تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا اے میری پیاری بیٹی تمہارا کیا حال ہے اور آپ نے اپنی بیٹی کے رخصار کو چوما آپ رضی اللہ عنہ کا طور رحمت اور محبت کے چوما یا سنت سمجھ کر چوما تاکہ سنت پر عمل ہو جائے حضرت ایوب بن بشیر غنزہ قبیلہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ سے سے ملاقات کرتے تھے تو آپ تمہارے ساتھ مسافہ فرماتے تھے آپ نے فرمایا میں جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ ملاقات کرنے کے لئے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ 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 نے میرے ساتھ مسافہ ضرور کیا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے میری اپنی چار پائی پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ علیہ مجھے گلے لگایا ابو ذر کہتے ہیں یہ گلے لگانا زیادہ اچھا ہے یعنی مسافہ یا ہر چیز سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں اظہار محبت راحت و سکون زیادہ ہے میرے پیارے آقا علیہ صلات و تسلیم کے پیر دیوان ہو قاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی کنیز انشاءاللہ مزید اس کی تعلق سے ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے چونکہ وقت مکمل ہوا اب ہمیں اجازت دیں زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی